بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست ریپورٹرز سے کچھ فیکٹس معلوم کی کچھ چیزیں معلوم کی پولس ڈپارٹمنٹ میں کچھ دوستوں سے کچھ چیزیں معلوم کی میں خود سندھ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے وہاں پر کچھ دوستوں سے کچھ چیزیں معلوم کی اور مجھے ہی پتہ چلا کہ جو جج صاحب ہیں امتیاز بھٹو میں نے پچیس جنوری کو ایک ویڈیو کی تھی جنوری کے سیکنڈ ویک کا یہ واقعہ ہے تو پچیس جنوری کو میں نے ایک ویڈیو کی تھی اس میں بتایا تھا کہ امتیاز بھٹو صاحب جو ہیں ان کے بارے میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ he's a thorough gentleman اور ان کا بطور judge conduct بہت اچھا ہے اور یہ کیس کو جب ان کے پاس آتا ہے ایسا کیس کے جس میں family dispute کے matter ہوں لڑکا لڑکی کا matter ہوں پسند کی شادی کے معاملات ہوں اور پھر ان میں دباؤ کے بہت معاملات ہوتے ہیں تو یہ اپنے چیمبر میں بلا کر ہمیشہ بات کر کے اور لڑکی کی جو رائے ہے اسے کسی بھی دباؤ سے آزاد کر کے معلوم کرتے ہیں اس کی خواہش معلوم کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ کریں حقائق پر فیصلہ کریں اور ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے رپورٹرز کمیونٹی میں جنیشری میں جو ان کے لیبل پر ہے اور یہ بڑی باعزت جج بڑے معزز جج ہیں ان کی بڑی ریسپیکٹ کی جاتی ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ جو لڑکی ہے اس نے یہ جو بیان دیا ہے اس بیان کے ذریعے جج صاحب کو پھنسایا گیا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پتا چل رہا ہے اور میں نے تب یہ کہا تھا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سچائی سامنے آئے لیکن پتا یہ چل رہا ہے کہ لڑکی کو پھنسایا گیا ہے اب اس کیس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے انتیاز بھٹو الحمدللہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں اور یہ جو لڑکی ہے سلمہ بروہی اس نے اب یہ بتا دیا ہے کہ اس نے دباؤ میں آ کر یہ بیان دیا تھا اور جج صاحب نے اس کو اپنے چیمبر میں بلا کر بات کی تھی اسے حقائق معنوم کیے تھے پولس نے اس سے سادہ کاغذ پر لکھا لیا تھا اور پولس نے اس سے اپنے پریشر ملا کر اس سے یہ بیان دلوایا تھا میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا کہ پولس نے ایسا کیوں کیا ہے اس لیے کہ جج صاحب نے پولس افسروں سے کئی دفعہ سچائی کو سامنے لانے کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اچھے جج ہیں نیک نام جج ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ ایسے افراد جو پولس کی غیر قانونی تحویل میں ہوں حب سے بیجا میں رکھا گیا ہو بیالف کے ذریعے انہوں نے چھڑایا تھا پولس والوں کے جو کالے کرتو تھے انہیں جج صاحب نے کئی دفعہ جو ہے وہ انرد کیا تھا تو اس لیے جج صاحب کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی گئی تھی لیکن اب الحمدللہ کہ اس لڑکی نے سچ بول دیا ہے اور جج صاحب پر جو الزام تھا وہ الزام جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے اور اب اس کا بالکل فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا جج صاحب باعزت اس مقدمے میں بری بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارا رویہ کیا ہے اس کیس کے اس نکتے پر آ جانے کے بعد جیسے ہی کسی لڑکی کا معاملہ ہے تب بھی آپ سرس کیا تھا یہ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب کے سب معاشرے کے مرد مجموعی طور پر اور معاشرے کی خواتین بھیون ہم یہ کرتے ہیں کہ بھیڑیا ہے جنسی درندہ ہے حوث کا نشانہ بنایا حوث کا پجاری ہے اور یہ تمام چیزیں پینٹ کرتے ہوئے ہوا کی بیٹی یہ استلاحات استعمال کرتے ہیں ہم نوچ ڈالا اور ہم جو ہے وہ جج صاحب کو ہم نے پینٹ کر دیا کلپریٹ ہم نے جو ڈیو پروسس آف لاؤ ہے اس کا انتظار نہیں کیا نہ ہم کرتے ہیں وہی سب کچھ ہم نے کیا میں نے تب نیک نیتی سے یہ کوشش کی تھی اور اب الحمدللہ اس کا نتیجہ آ گیا ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے سچائی سامنے آنے کا یہ جو ہم خود جج بنتے ہیں اور کنکلوجن پر جم کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن سچ الحمدللہ سامنے آ گیا ہے اس سے اچھی کوئی اور بات ہو نہیں سکتی تو انتیاز بھٹو صاحب جو ہیں وہ واپس اپنی سیٹ پر آئیں دوبارہ کام کریں اور جس نیک نامی کا وہ ہمیشہ اخدار ٹھہریں جس کے اسی طرح سے وہ کام کرتے رہے ہیں آمین اللہ حافظ